اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج ہم مہمنا کے کچن میں بنا رہے ہیں چکن اور پالک جو بہت مزے کی اور ٹیسٹی بن دی ہے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو چھوٹے پیاس لیے ہیں پیاس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہاف کپ آئل آئل جو ہے نا وہ ہم گرم کر لیں گے اور پیاس کو اس میں ہم میٹیم براؤن کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپونٹ جو ہے میں نے اس میں زیرہ ایٹ کر دی ہے اب پیاس کو ہم اچھی طرح جو ہے نا وہ میٹیم براؤن کر لیں گے اور چولے کی فلیم کو بھی ہم جو ہے نا وہ میٹیم ہی رکھیں گے کھانا ہمیشہ میٹیم سلو فلیم پہ ہی بنایا کریں یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا پیاس جو ہے نا وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ہم نے اس لئے ایٹ کیا تاکہ جو ہے ہمارے پیاس جو ہے نا وہ ان کا کلر جو ہے نا وہ زیادہ خراب نہ ہو زیادہ وہ گولڈن نہ ہو جائیں اچھا یہاں پہ میں نے دو میٹیم سائز کے ٹوماتر کٹنگ کر لیں اور دو ہی میں نے ہری مرچے کٹنگ کر کے اس میں ایٹ کر دی ہیں اور یہاں پہ میں جو ہے نا ون ٹی سپون جو ہے نا وہ گارلک پاوڈر ایٹ کروں گی میں پاس فریش گارلک نہیں تھا اس لئے میں نے یہاں پہ گارلک پاوڈر ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ایٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ون ٹی سپون جو ہے نا وہ نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون جو ہے ہم اس میں لال مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں پساوہ دھنیا ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہاں میں نے چکن اور پالک میں جو ہے نا وہ بہت کم ہی مسالے ایٹ کی ہیں زیادہ مسالے میں نے ایٹ نہیں کیے اور ون کےجی میں نے یہاں پہ پالک لی ہے اور ہاف کےجی جو ہے میں نے یہاں پہ چکن لی ہے اچھے جو ٹرائے جو ہے نا مسالے ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو چکن ہم نے دھوکے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چکن کو اچھے سے بھون لینا ہے یہاں آپ نے چکن کو صرف پانچ دس منٹ ہی بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ پھر ہم نے اس میں پالک ایڈ کرنی ہے تو پھر پالک کے ساتھ بھی چکن ہم نے بھون لینا ہے اچھا یہ ہاف ٹی سپون میں نے یہاں گرم سالہ پاورڈر ایڈ کر دیا چھے سات منٹ کے بعد چکن کو بھوننے کے بعد ہم جو ہے اس میں اپنی جو پالک ہم نے دھوکے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے پانی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ پانی جو ہے نا پالک جو ہے وہ اپنا پانی کافی جو ہے نا وہ ریلیس کرے گی اچھا یہاں پہ جو پالک ہم نے دھوکے رکھی تھی ون کے جی وہ تمام پالک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پالک ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے نا فلیم کو تھوڑا سلو کر دینا ہے اور کور دھکن جو ہے نا وہ اپنے اوپر ڈھاپ دینا ہے کور اوپر دھکن دینے سے جو ہے نا پالک اپنا اچھا خاصا پانی ریلیس کرے گی یہ دیکھیں کتنا پانی جو ہے نا وہ پالک نے اپنا ریلیس کر دی یہ اب ہم اس پالک کو خوش کریں گے جب تک پانی ہمارا پالک کو خوشک ہوگا اس طرح جو ہے نا اتنی دیر میں ہماری پالک بھی گل جائے گی اور ہمارا چکن بھی جو ہے نا وہ اچھے سے کک ہو جائے گا فلیم آپ نے میڈیم ٹھولے کی فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو چکا ہے اور چکن بھی اور پالک جو ہے نا وہ دونوں اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب اینڈ پہ ہم نے ہاف کپ سے تھوڑا جو ہے نا تقریبا چار ٹیبل سپون ہم نے اس میں دودھ ایٹ کی ہے دودھ سے نا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ ہم نے دودھ ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا جب سائیڈوں پہ آئل نکلنے لگے تو سمجھے آپ کا پالک اور چکن جو ہے وہ ریڈی ہے اور اینڈ پہ ہم اس میں دھنیا اور ہری مرچے ڈھالیں گے دھنیا جو ہے نا وہ تو ہنڈی کی شان ہے اس لئے دھنیا کے بغیر جب کوئی ہنڈی اچھی نہیں لگتی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءالہ آپ کو کل ملوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ